آپ کو بتائیں کہ حکومت مخالف تحریک کو فائنل راؤنڈ پر بہت جانے کمیشن اپوزیشن ان ایکشن ہے لانگ مارچ ہوگا یا دھڑنا ہر تال کرنی ہے یا بڑے جلسے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ آج فیصلہ کرے گی مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں اجلاس ہوگا اسٹیارنگ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ یا پھر دھرنا حکومت مخالف تحریک میں اب کیا ہے کرنا پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کا فیصلہ کون جلاس آج ہوگا مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کی قیادت بے ٹھک لگائے گی نواز شریف ویڈیو لنگ پر جلاس میں شرکت کریں گے اسٹیارنگ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا گزشتہ روز شاہد خاکان کی زیر صدارت اسٹیارنگ کمیٹی نے پانچ سفارشات مرتب کی تھی جس کے مطابق عوامی رابطہ مہم کو تیز کیا جائے ہر دو ہفتے بعد پنجاب میں بڑا جلسہ کیا جائے صوبائی ہیڈکوارٹرز میں روڈ گاروان نکالے جائیں صوبائی تار الحکومتون اسلام آباد میں بکلا میڈیا اور سیول سوسائٹی کے کنونشن منقض کیا جائیں دسمبر اور جنوری میں ملکی سطح پر پیئے جام ہرتال کی جائے لانگ مارچ کے آخر میں اسمبلیوں سے استفعے پیش کیا جائیں پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عمداللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی کھیلیں گے اور باہر بھی اس مولک اور موجی بیماری سے جو پی ڈی ای کی صورت میں مسلط ہے عوام کو اور ملک کو نجات دلانے کے لیے دونوں پچھ پہ کھیلیں گے اندر بھی کھیلیں گے باہر بھی کھیلیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اس ٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج مولانا فضل الرحمن کے ذریعے صدارت ہونے جا رہا ہے جس میں سٹیئرنگ کمیٹی کی تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی حکومت کی خلاف اپوزیشن اتحاد کی حکمت عملی پر بھی مشاورت ہوگی مزید جانتے ہیں آئی نوز کے نمائندے نوی تقبر سے جی نوی تقبر کیا تفصیلات ہیں پی ڈی ایم اجلاس کے بارے میں جی بلکو پی ڈی ایم کا اہم سربراہ اجلاس آج مولانا فضل الرحمن کریں گے تمام رکن جماعتوں کے سربراہان اس میں شریک ہوں گے جو مختلف شہروں سے بعض سربراہان جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شریک ہوں گے اجلاس کا ایجنڈا بہت اہم ہے جس میں سٹینگ کمیٹی کے کال جو اجلاس ہوئے سے اس کی سفارشات کے حوالے سے حتمی فیصلے کرنا اور ان کی توسیق کرنا ہے اس کے علاوہ یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ روڈ کاروان سے پہلے تمام سکوگوں میں تاجروں کے اور سٹوڈنٹس کے کنونشن مقرد کی جائیں گے میڈیا کنونشن مقرد کی جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کی جائیں گے اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ تاجروں سے مل کے دسمبر کے شروع میں یا نومبر کے آخر میں ملک گیر جو ہے جب ہرتال بھی کی جائے اس کے حوالے سے بھی آج فیصلہ کیا جائے گا اتماع فیصلے جو ہے آج کیا جائیں گے جس کے بعد ملالا فضلیمان ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں فیصلوں کا اعلان کیا جائے